ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس اولکم یو آل تو مائی یوٹیب چینل ایم احمد سٹوڈی سرکل آج کے اس پریڈے میں ہم لوگ نیو اکسفورد مارڈن انگلیس پلاس سیون سے چیپٹر نمبر ون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے لائٹ ان دہ نائٹ تو چلے ہم لوگ اس چیپٹر کو پڑھتے ہیں اور اس کے لائن بائی لائن ورڈ تو ورڈ ہنڈی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لنڈن is a major capital city لنڈن جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا capital city ہے at night it glows brightly like most modern cities اور رات کے سمیں یہ باقی دوسرے modern cities کی طرح ہی چمکتا ہے جگمگاتا ہے before the 1700 لنڈن was much smaller than it is now سن سترہ سو سے پہلے لنڈن ابھی جتنا بڑا ہے اس سے کافی چھوٹا ہوا کرتا تھا on cloudless moonlit night people would take advantage of the moonlight and go out to socialize اس زمانے میں جب رات کے سمیں آسمان میں بادل نہیں ہوتے اور چاروں طرف چاند کی روشنی پسری ہوئی ہوتی تھی تو لوگ اس چاند کی روشنی کا فائدہ اٹھا کر اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور socialize کرتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے but night time in the city could be dangerous لیکن اس زمانے میں رات کا جو پہر تھا رات کا جو سمیں تھا وہ خطرناک ہو سکتا تھا dangerous ہو سکتا تھا you could trip fall and enjoy yourself آپ گر سکتے تھے آپ trip کر سکتے تھے اور اپنے آپ کو چوٹیل کر سکتے تھے trip کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے پیر کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں اور آپ موہ کے بل گرتے ہیں if you fell in the river you could drown اور یدی آپ ندی میں گرے تو آپ دوب سکتے تھے یہاں پر ندی میں گرنے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لنڈن جو ہے وہ Thames river کے کنارے بسا ہوا ہے you could be attacked or robbed by criminals who roam their streets آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا تھا یا آپ کو لوٹا جا سکتا تھا ان criminals کے دوارہ جو رات کے سمیں سڑکوں پہ بھٹکا کرتے تھے you could easily get lost کیونکہ چاروں طرف اندھیرہ ہوتا تھا اور آپ آسانی سے راستہ بھٹک سکتے تھے if people wanted to go out at night اور یدی لوگ رات کے سمیں اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہتے تھے they would have to carry a burning torch or lamp تو لوگوں کو اپنے ساتھ ایک جلتا ہوا torch یا lamp لے کر جانا ہوتا تھا if they were rich enough اور یدی وہ لوگ امیر ہوتے pay someone else to carry it تو وہ لوگ خود سے torch یا lamp کو لے کر نہیں چلتے تھے وہ ایسا کرنے کے لیے دوسروں کو پیسے دیتے اور دوسرے لوگ ان کے آگے آگے torch اور lamp کو لے کر چلتے تھے یہ امیر لوگوں کی بات ہو رہی ہے there were many link boys who would do for a small fee holding a burning torch or lamp ahead of the people so that they could see the way through the dark streets اور اس جمعانے میں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو کی ایسا کرتے تھے وہ بہت ہی کم fee لیتے تھے بہت ہی تھوڑے پیسے لیتے تھے اور لوگوں کے آگے آگے torch یا lamp کو لے کر چلتے تھے جو کی جس کے مدد سے لوگ اپنے راستے کو اچھے سے دیکھ سکیں اور ان لوگوں کو link boys کے نام سے جانا جاتا تھا some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark اور کچھ link boys جو تھے وہ کافی dishonest تھے کافی بے ایمان تھے اور وہ لوگ انہی لوگوں کو loot لیا کرتے تھے جنہوں نے انہیں نوکری پہ رکھا تھا اور پھر انہیں وہ لوگ اندھیرے میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے by the early 1700 سن سترہ سو کے شروعات میں busy cities like London and Paris had street lamps in some areas تو سن سترہ سو کے شروعات میں جو busy cities تھے جیسے کہ London اور Paris ان کے کچھ کچھ areas میں street lamps لگ گئے تھے in Paris اگر ہم پیریس کی بات کریں which had street lamps before London جس میں London سے پہلے street lamps لگ گئے تھے the first street lamps were actually lights placed in the windows of houses تو اگر ہم پیریس کی بات کریں جہاں پر London سے پہلے street lamps لگ چکے تھے تو یہ جو street lamps تھے وہ actually lights تھیں یا lamps تھے جو کی گھروں کے windows کے پاس رکھے جاتے تھے the police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long کیونکہ وہاں کے پولیس نے ایک law بنایا ایک قانون بنایا اور وہ law وہ قانون یہ کہتا تھا کہ ہر گھر کو یہ انیوار روپ سے کرنا ہوگا کہ اپنے کھڑکی کے پاس ایک lamp کو جلا کر رکھیں اور یہ سنشت کریں کہ یہ lamp پوری رات جلتا رہے if the lamp went out اور یدی lamp بچ جائے people would have to get up to relight it تو لوگوں کو جگنا ہوگا اور ان lamp کو پھر سے جلانا ہوگا اور face being fined نہیں تو پھر fine ان کے اوپر لگائے جائے گا نہیں تو پھر fine بھرنے کے لیے آپ تیار رہیں some people started to offer their services as lamp lighters اور پھر جب ایسا ہوا تو کچھ لوگوں نے اپنی services اپنی سیوائیں دینے سورو کر دیں اور ان لوگوں کو lamp lighters کہا جاتا تھا in return for payment اور ایسا نہیں تھا کہ یہ جو lamp lighters اپنی services دیا کرتے تھے وہ free میں دیتے تھے ایسا بلکل بھی نہیں تھا اس کے لیے لوگ انہیں pay کرتے تھے تو تھوڑے سے payment کے بدلے یہ lamp lighters کیا کرتے تھے would put up a lamp outside the house and make sure it was lit تھوڑے سے پیسے کے بدلے lamp lighters ہر گھر کے باہر ایک lamp رکھتے تھے اور یہ سنشت کرتے تھے کہ یہ lamp ساری رات جلتی رہے the street lamps reassured people and made them feel safer اور یہ جو street lamps تھی یہ لوگوں کو شنشت کرتی تھی اور انہیں اور زیادہ سرکشت محسوس کرواتی تھی the authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them اب کیونکہ authorities جو تھے جو ادھکاری تھے انہیں اس کا فائدہ نظر آیا کہ یہ street lamps کتنے سرکشت ہیں اور کتنے فائدہ مند ہیں تو پھر authorities اور ادھکاریوں نے اس کے اوپر اپنا ادھکار جاتایا اور اس چیز کو اپنے انڈر لے لیا اب وہی لوگ street lamps کو انسٹال کروانے لگے اور ان کے maintenance کو وہی لوگ take over کر لیے all over Europe the use of lamp posts grew اور اس طرح سے پورے یورپ میں lamp posts کا جو استعمال تھا وہ بڑھنے لگا in the 1700 london grew rapidly and became the world's center of trade manufacturing and fashion تو اٹھارا ہوئی ستابری میں مطلب سترہ سو کے بعد جو ہے london جو ہے وہ trade کا manufacturing کا اور fashion کا ایک center بن گیا ایک hub بن گیا business became important and lights were needed to keep the city walking and entertaining into the night کیونکہ اس زمانے میں businesses بہت ہی جیادہ important ہو گئے اور اب کیونکہ city کو رات میں بھی کام کرنا تھا شام کے سمیں میں بھی کام کرنا تھا اور ان کاموں کو کرنے کے لیے lights کی ضرورت تھی اس لیے lamp lighters جو تھے وہ اور جیادہ important ہو گئے by the late 1700 1700 کے end تک london had so many street lamps that visitors to the city were amazed by them 1700 کے انتے تک london کے سڑکوں پہ street lamps اتنے زیادہ ماترہ میں ہو گئے کہ اگر visitors جاتے تھے تو ان street lamps کو دہ کر وہ لوگ حیران ہو جاتے تھے the lamps were fueled by wax یہ جو lamps تھے وہ یا تو ممبتیوں سے جلائے جاتے تھے wax سے جلائے جاتے تھے یا تو تیل سے جلائے جاتے تھے جو kerosین oil ہوتا ہے that gave off an unpleasant smell اور اس کے وجہ سے ایک بہت ہی بری درگندہ آتی تھی ایک بہت ہی بری بدبوس سے باہر نکلتے تھی and often drift اور اکثر یہ جو wax تھے اور یہ جو oil تھے جس سے کی lamps جلائے جاتے تھے وہ لوگوں کی body کے اوپر تپک بھی جاتے تھے many people were employed as lamp lighters because each lamp had to be lit by hand every evening اور کئی سارے لوگوں کو نوکری دی گئی تھی as lamp lighters کیونکہ ہر شام کو ہر ایک lamp کو ہاتھوں سے جلانا ہوتا تھا one german toorist visiting london in the 1700 wrote in his diary ایک german visitor جو کی 18 ستابدی میں london visit کرنے کے لیے گیا تھا وہ اپنی diary میں کچھ ایسے لکھتا ہے as it was quite dark جیسا کی کافی اندھیرہ تھا when i came back the first evening جب میں پہلی شام آیا i was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up تو جس شاندار ڈھنگ سے شڑکوں کو پرکاسد کیا گیا تھا اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا تو یہ کس نے لکھا ہے ایک german visitor نے اپنی diary میں لکھا ہے the bright lamps made the city seem exciting and lively یہ جو جگمگاتے ہوئے چمکتے ہوئے lamps تھے وہ سہر کو ایک کافی زندہ look دیتے تھے کافی رومانچک اور exciting look دیتے تھے the lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights the city has the appearance of a festive illumination یہ جو lamps تھے وہ ایک دوسرے کے اتنے پاس اتنے قریب رکھے گئے تھے کہ کسی شادھارن رات کو بھی اگر آپ دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ مانو کہ شہر میں کسی festival کسی تیوہار کے لیے سجاوٹ کیا گیا ہے اس طرح سے شہر سجا ہوا جگ مگاتا ہوا نظر آتا تھا the lamp lighters quickly became an important and valued part of the society یہ جو lamp lighters تھے جو کی lamps کو جلانے اور بجھانے کا کام کرتے تھے یہ بہت ہی جلد سماز کے ایک بہت important اور بہت قیمت ایک valued part بن گئے یہ کیونکہ انہیں ایک کی فگر انہیں پہچانتے تھے اور یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ یہ جو lamp lighters تھے وہ اپنے سماز اپنے سمدھائے اپنے کمیونیٹی کے کی فگر تھے انہیں کمیونیٹی کے ہر ایک لوگ انہیں پہچانتے تھے کیونکہ وہ لوگ ایک ہی روٹ سے دن میں کم سے کم دو بار ٹرابل کرتے تھے کیونکہ انہیں ایک بار لیمپ کو جلانے جانا ہوتا تھا انہیں چک کرنے جانا ہوتا تھا انہیں ساف کرنے انہیں فکس کرنے انہیں بجھانے ان ساری چیزوں کے لیے وہ لوگ کم سے کم ایک ہی روٹ پہ دو بار آیا جائے کرتے تھے اور لوگ انہیں بہچان لگے تھے اور یہ جو لیمپ لائٹرز تھے جب ایک ہی علاقے میں دو بار آیا جائے کرتے تھے تو اپنے چاروں طرف نوٹس کرتے تھے کہ وہاں پر چل رہا ہے کیا ہو رہی ہیں اور کئی سارے لیمپ لائٹرز نے اپنے روٹ اپنے سڑک کو اپنے مار کو اور زیادہ سرکشت کرنے میں کافی مدد بھی کیا تھا ان لوگوں نے ان کا جو کام تھا اس میں ان جو ضرورت تھی اس میں طاقت فرطی کی ضرورت اور سب سے بڑی بات اس میں بھروش کی ضرورت تھی انہیں لائٹس کو صاف رکھ 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 تھی اور ان لائمپ میں جو باتی لگی ہوئی ہوتی تھی اس باتی کو ٹرم کرنا اور انہیں صحیح لائمپ تک کاٹنا ان چیزوں کی ضرورت تھی لائٹس tens of لائمپ in باتی سام کے سمیں لگ بھگ دسوں لائمپ کو جلانا اور پھر مورننگ میں جا کر انہیں بجھانا اور کئی سارے لائمپ لائٹس جو تھے وہ اپنے کمیونیٹی اپنے سماز اپنے سمودائے کے گارجین اور رکھ شک بن کے بہت جادہ خوش تھے اور اکثر یہ جو جو جوب تھا وہ ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں پاس کر دیا جاتا تھا اگر کوئی فادر ہے جو کی اس جوب کو کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے بیٹی کو اس جوب میں لگا دیتا تھا یہ جو لائمپ پوز تھے جو لنڈن میں لگائے گئے تھے انہیں اس پرکار سے ڈیزائن کیا گیا تھا دونوں طرف ایک روڈ جو باہر نکلا ہوتا تھا جس روڈ کے اوپر لائمپ لائٹر بڑے ہی سرکشی طریقے سے بڑے ہی آسانی سے اپنے لائیڈر اپنے سیڈی کو ٹکا سکتے تھے لائمپ لائیڈر مووڈ کو کافی تیزی سے چلتے تھے کری لائیڈر اور گوئنگ اپ اینڈ ڈاون اٹھ ہنڈرڈ او پر چڑھنا اور اتر نا ہوتا تھا لائمپ پوسٹ بڑے روائیل کریسٹ اور یہ جو لائمپ پوسٹ ہے روائیل کریسٹ کے ساتھ اس ڈیزائن سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا جیسے کہ وہ ساہی کوئی تاز ہو اور لائمپ لائیٹرز اور لائمپ لائیٹرز کے دوارہ انہیں بڑے ہی ساؤدھانی کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی یہ رہا وہ پکچر میں آپ کو پکچر دکھانا چاہوں گا یہ رہا لنڈن کا وہ شہر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائمپ لائیٹر ہے جو کی اپنی سیڑھی سے لائمپ پوسٹ پر اپنی سیڑھی کو ٹکا کر اس پہ چڑھا ہوا اور اس نے اس کو آن کر دیا ہے اس کو جلا دیا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں جب اٹھارہ سو پانچ اور اس کے بعد اس کے بعد گیس لائمپ کا یوز شروع ہوا تو ان گیس لائمپ لائیٹر کے جاب کو پوری طریقے سے چینج کر دیا اسے بدل دیا گیس لائمپ ان جلانا تیز تھا بہت جیاد آسان تھا اور اس میں زیادہ کام کی ضرورت نہیں تھی جیسے کہ مہکتے ہوئے تیل کو چینج کر نا پھر trim کر نا وکس کو کٹ نا ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی حالانکہ گیس لائمپ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر نا ہوتا تھا اب بہت سارے لائمپ لائیٹر تھے انہیں ایسا لگنے لگا کہ ان کا جاب جو ہے وہ پہلے جیسا بلکل بھی نہیں رہا چارلز ڈیکنس ایک انگلیس رائٹر تھے انہوں نے اس لائمپ لائیٹر کے ان فیلنگ کو ایک سٹوری میں اس طرح سے دکھایا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ ایک سٹوری میں دکھاتے ہیں کہ لائمپ لائیٹر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جب لائمپ لائمپ کو گیس لائمپ سے چینج کر دیا گیا تو ایک لائمپ لائیٹر دوسرے دیکھ پا رہا ہوں کہ ہمارا پیشہ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اب دن کے سمیں ہمیں ٹرم کرنے بلکل بھی نہیں جانا ہوگا اور جب لوگ سڑکوں سے ہو کر چلا کرتے تھے تو جنٹلمن اور مہیلاؤں کے ہات اور ان کے بانٹس پہ جو تیل تپک جاتا تھا جس کے ویسے انہیں لگتا تھا کہ سائد ان کے اوپر بھوت کا شائعہ ہے ان کے اوپر آتماؤں کا سائعہ ہے ایسا اب بلکل بھی نہیں ہوگا کوئی بھی ایرہ گیرہ نتو خیرہ وہ آئے گا اور کیا کرے گا گیس لیم کو جلا دے گا کیونکہ گیس لیم کو جلانا بلکل ہی آسان ہوتا ہے گیس لیم جو تھے وہ اویل لیم سے بہت طریقوں سے کئی معنیوں میں بہتر تھے لیکن گیس لیم سمسیہ یہ تھی کہ وہ لگاتار کیا ہو سکتے تھے فٹ سکتے تھے بلو کر سکتے تھے سمسیہ گزرنے کے ساتھ پہلے گیس لیم کو ریپلیس کر دیا بعد میں جب بزلی کا عویس کار ہوا گیس لیم گیس لیم گیس لیم گیس لیم گیس لیم آج کل موڈرن سٹریٹس پہ نہ ہی ہمیں گیس لیم بس ہمیں سیرف اور شف لیم 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 آج کل بھی لیم میں پندرہ سو سٹریٹ لامپس ہیں فائی پیپلہ ہیں پانچ لوگ کو جب دیا گیا ہے ان ففٹین ہنڈرگ گیس لامپس کو آپریٹ کرنے کے لیے they light them every evening اور یہ پانچوں لوگ ان ففٹین ہنڈرگ گیس لامپس کو ہر شام جلاتے ہیں and put them out every morning اور ہر شام اور ہر صبح میں انہیں بجھا دیتے ہیں These lights are carefully looked after because they are part of the city's history اور ان gas lamps کا خیال بڑے ہی سعودھانی کے ساتھ رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ سہر کے اتحاس کا ایک حصہ ہے Kingston Palace Gardens is the name of Long Avenue in London London میں ایک بہت ہی لمبی سڑک ہے جس کا نام ہے Kingston Palace Garden It is lined with grand old buildings اور اس سڑک کے دونوں طرف کافی بڑے بڑے پرانے بیلڈنگ ہیں اور اس سڑک کو پوری طرح سے گیس لیمپ کے دورہ ہی پرکاشت کیا گیا ہے یہاں پر ایک بھی الیکٹرک لیمپ نہیں لگائے گیا ہے There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens اور یدی آپ وہاں پر جاتے ہیں اور ان گیس لیمپ کو دیکھتے ہیں تو آپ imagine کر پائیں گے کہ Charles Dickens کے سمعے میں لنڈن کتنا شاندار اور جاندار دکھائی دیتا ہوگا جب چاروں طرف صرف اور صرف اویل لیمپ اور گیس لیمپ ہی دکھائی دیتی تھی تو اس طرح سے یہ جو ہمارا سٹوری ہے یہ جو ہمارا چپٹر ہے یہاں پر آ کر اینڈ ہو جاتا ہے اس سٹوری کو لکھا گیا تھا کلیر ہارس برگ کے دورہ اس سٹوری کے کچھ ایمپورٹنٹ جو ورڈ میننگز ہیں وہ یہاں پر دیئے گئے ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں ڈس آرنیسٹ این فورس اور وک تو اس سٹوری کے ایکسپلینیشن آپ کو کیسا لگا آپ لوگ مجھے نیچے کومنٹ سکسن میں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیچ چپٹر کے ساتھ تب تک لیٹر کیئر با بائی